اچھا بھائی صاحب میں نے بھی یہاں پر جمعہ کی نماز کئی دفعہ ادا کی ہے تو یہ والی جگہ تو ہو جاتی ہے فل یہاں سے تین صفیں اور مسجد کے اندر چھوٹا سا کمرہ ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ صفیں وغیرہ جو ہے نہ بچھائی جاتی ہیں تاکہ نمازی یونیورسٹی ٹاؤن میں ماشاءاللہ آبادی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کی میں امید کرتا ہوں کہ میرا ویلوگ دیکھنے کے بعد دوبارہ جلدی سے کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور مسجد جو ہے وہ جلدی سے جلدی یہاں پر جامعہ مسجد یونیورسٹی ٹاؤن کی ریڈی بھی ہو جائے گی اور یہاں پر جو ہے وہ سارے یونیورسٹی ٹاؤن کے اے سے لے کے ایف ولوگ تک جتنے بھی گھر ہیں سارے لوگ اکٹھے ایدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کی جامعہ مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ آپ کا بھائی خیریت سے ہے عزیز دوستو آج ایک نیا ویلوگ لے کے آپ سب کی خدمت میں میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں میرے آج کے ویلوگ کو دیکھنے سے پہلے لائک کا بٹن دبا لیں اور شیئر بھی کر لیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بھائی صاحب آج کے ویلوگ میں مین مرکز میں یونیورسٹی ٹاؤن میں جو مسجد ہے نا اس کا میں ویلوگ شوٹ کرنے والا ہوں بات کریں گے کہ وہاں پہ مسجد کی کیا ڈیویلمنٹ ہے جس مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے اس میں کس قسم کی سہولتیں موجود ہیں اور جو نیو مسجد بنے گی اس کا کام کہاں تک ہو چکا ہے اور کام رکا ہوا ہے کتیوں رکا ہوا ہے اس بارے میں انشاءاللہ اس ویلوگ میں میں آپ دوستوں سے گفتگو کرنے والا ہوں تو اپنے بھائی کے ساتھ جڑے رہیے گا ویلوگ کو مکمل دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی مرکز تک پہنچتے ہیں اور مرکز پہنچ کے انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو دوبارہ ملتا ہوں اور پہلے وہ مسجد دکھاؤں گا جس میں نماز پڑھائی جاتی ہے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اور جمعہ کی کیا ٹائمنگ ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تو یونیورسٹی ٹاؤن کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں پیچھے والے ویلوگ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ویلوگ کی مسجد کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے تو پیچھے والے ویلوگ میں بھی میں نے مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی اپنے ویلوگ کے تھروں کہ مسجد کا کام جلدر جلد سٹارٹ کریں تو خیر آج مین مرکز والی مسجد کے بارے میں بات چیت ہوگی آپ سب دوستوں کے ساتھ تو ویلوگ کو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا یونیورسٹی ٹاؤن کی مین مرکز کی مسجد جو ہے اس کے بارے میں آپ دوستوں کو کافی ساری انفرمیشن میرے اس ویلوگ کے تھروں مل جائے گی تو جلدی سے پہنچتے ہیں مین مرکز میں اور مسجد کا ویلوگ بناتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ راستے کا میں ویلوگ بناوں گا نہیں کیونکہ راستہ آپ کئی دفعہ میرے ویلوگ میں دیکھ چکے ہیں جو مین عزیز خان روڈ ہے تو بھائی صاحب جلدی سے پہنچتے ہیں مرکز میں جی بھائی صاحب الحمدللہ میں مرکز میں پہنچ گیا ہوں یہ ادھر رہا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہ بلوگ ڈی بھی ہے اور اسے مین مرکز بھی بول سکتے ہیں بلوگ ڈی کی مسجد بھی بول سکتے ہیں اسے اور ابھی چلتے ہیں یہ مسجد کی مین انٹرنس بنی ہو یہ ادھر ریلنگ سی لگی ہو یہ سٹیل کی ادھر ابھی اندر چلتے ہیں مسجد کا آہاتہ دیکھتے ہیں پیچھے والے بلوگ میں اے بلوگ کی مسجد کا میں نے آپ دوستوں کو وزٹ کروایا تھا کیا کنڈیشن ہے اس بارے میں بات کی تھی تو آج یہ مین مرکز والی یا ڈی بلوگ والی مسجد اسے کہہ سکتے ہیں باہر جو ہے سہن بس اتنا سا ہی ہے تین صفے جو ہیں یہاں پر وہ بچھائی جا سکتی ہیں اور ادھر بھی بھائی صاحب یہ چھاتے وغیرہ جو ہے یہ تین کی چادر کی جو ہے وہ ڈالے گئی اور دو پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ادھر یہ یونیورسٹی ڈاؤن کے سکیورٹی گارڈ موجود ہیں اور مسجد میں جمعہ کی نماز جو ہے نا وہ ایک بچ کر تیس منٹ پر ادا کی جاتی ہے کاری صاحب کا مجھے نام نہیں یاد کاری صاحب کا نام کیا ہے کاری امجد صاحب کاری امجد صاحب ادھر ہوتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھاتے ہیں نا جی پانچ وقت کی ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں اور جمعہ کی نماز ڈیڑھ بجے ادا کی جاتی ہے اچھا بھائی صاحب میں نے بھی یہاں پر جمعہ کی نماز کئی دفعہ ادا کی ہے تو یہ والی جگہ تو ہو جاتی ہے فل یہاں سے تین صفیں اور مسجد کے اندر چھوٹا سا کمرہ ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ صفیں وغیرہ جو ہے نا بچھائی جاتی ہیں تاکہ نمازی یونیورسٹی ٹاؤن میں بسم اللہ پڑھ کے مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا باشروم یہ تین بنے ہوئے یہ بھی میں آپ دوستوں کو اسی بلوگ میں دکھاؤں گا کہ کیا کنڈیشن ہے دروازے کا تعلیٰ تو نہیں لگا ہوا اسے کھول لیتے ہیں اندر چلتے ہیں دروازہ بہرحال اچھا لگا ہوا ہے مضبوط دروازہ لگا ہوا ہے بانسبت کے جو اے بلوگ والی مسجد ہے اس کی نسبت دروازہ مضبوط لگا ہوا وینٹیلیشن کے لئے یہاں پر جو ہے ایک کھڑکی وگرہ ادھر دی گئی ہے اور ایک ادھر دی گئی ہے ابھی اندر چلتے ہیں اور روم سائز دیکھ لیتے ہیں مسجد کا یہاں پر ماشاءاللہ ایک دو تین اور چار صفحے جو ہیں ایٹا ٹائم لوگ اکٹھے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں ساری نمازیں یہاں پر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور کارپٹ یہاں پر جو ہے وہ بچھایا گیا ہے پہلے فرش کی جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں کارپٹ ماشاءاللہ نیچے فارم وغیرہ بچھایا گیا ہے تاکہ نمازیوں کا نماز پڑھنے میں آسانی ہو اور ادھر بھائی صاحب یہ ایک ائر کولر ادھر بھی وینٹیلیشن کے لئے بڑی والی وینٹو فور بھائی فور کی میرا خیال یہ رکھی ہوئی ہے اور کولر جو ہے نا وہ لگایا گیا ہے لوہے کا لاہوری کولر اسے بول سکتے ہیں یہاں پر سولد موجود ہے گرمیاں چل رہی ہیں تو اس کون کر لیے جاتا ہوگا نماز پڑھنے کے لئے تو پنکھے سیلنگ وغیرہ بھی مسجد میں ہوئی ہوئی ہے میرا خیال یہاں پر لینٹر کی چھات ہوگی کنفرم اور یہ سیلنگ جو ہے نا یہ آج کل بہت زیادہ چلتی ہے چائنہ کی سیلنگ اسے بول سکتے ہیں اور پنکھوں کی تداد ایک دو تین اور یہ ادھر چار چار پنکھیں موجود ہیں اس کے روم میں اور ادھر بھی چیرز موجود ہیں جو لوگ بزرگ ہیں جن سے کھڑے اور نماز نہیں پڑھی جاتی ان کی سہولت کے لئے اور ادھر یوپی ایس بھی لگا ہوا ہے الحمدللہ اس مسجد میں یوپی ایس کی سہولت بھی موجود ہے کہ بجلی اگر بند ہو جاتی ہے تو یوپی ایس کی مدد سے پنکھے وغیرہ آن کیے جا سکتے ہیں لائٹے شائٹے آن کیے جا سکتی ہیں بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہی ہے پائپ وائرنگ اسے بولتے ہیں چپٹی پائپ کی وائرنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں ادھر یہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے ادھر نماز پڑھنے کے لئے ٹوپیوں وغیرہ موجود ہیں یہاں پر اچھا وینٹیلیشن کا خصوصی خیار رکھا گیا ہے آرزی طور پر یہ مسجد ہے ابھی جہاں پر مسجد بن رہی ہے وہاں بھی میں جاتا ہوں انشاءاللہ اچھا جی بھائی صاحب ماشاءاللہ مسجد میں وینٹیلیشن کا نظام کافی اچھا ہے ایک دو تین چار اور پانچ تقریباً وینڈوز یہاں پر موجود ہیں فرنٹ سائیڈ پہ ابھی کوئی بلڈنگ چلڈنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی وینڈو جو ہے اوپن کر لی جاتی ہوگی اور ادھر یہ سسٹم سپیکر سسٹم ازان پڑھنے کے لئے اور بھائی صاحب موبائل فون بند رکھیں لیکن آپ کا بھائی ویلوگ بنا رہا ہے مسجد کے حوالے سے تو ابھی نماز کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے سبو سبو کا ٹائم ہے اور ادھر کاری صاحب کی سہولت کے لئے پنکھا لگایا گیا ہے اور ادھر ہمارے کاری امجد صاحب کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں اور جب لوگ تھوڑے کم ہوتے ہیں تو باہر بھی جماعت کروائی جاتی ہے تو ادھر ماشاءاللہ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر جو ہے کاری امجد صاحب بیٹھ کے جمعہ کی تقریر جو ہے وہ خطبہ بیان فرماتے ہیں ادھر کلاگ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ لائٹیں شائٹیں کافی زیادہ تعداد میں بڑے بڑے بلب میں دیکھ پا رہا ہوں اگر کیمرہ کی مدد سے آپ لوگ اگر دیکھ سکتے ہوں تو لائٹوں کی سہولت بھی کافی اچھی ہے اور سپیکر سسٹم یہاں پر موجود ہے ایک سپیکر اس سائیڈ پہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ تو سپیکر سسٹم بھی ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے جمعہ کے دن تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ کاری صاحب کی تقریر جو ہے نا وہ سن سکے مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لائٹ جاتی ہے تو یو پی ایس کی سہولت یہاں پر موجود ہے اچھا جی یہاں پر ایک وائٹ بورڈ سا رکھا ہوا ہے اور جس پہ ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ تو احادیث قدسیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی ہیں ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے یارلہ میں آپ سے ہمیشہ رہنے والے ایمان اور مستحکم ہدایت نفع بخش علم مانگتا ہوں بے شک تو یہ آج نو تاریخ ہے نو آٹھ دو ہزار چوبیس تو آج کے دن جمعہ کے دن یہ احادیث جو ہے وہ بورڈ پہ لکھی گئی ہے ماشاءاللہ تو ادھر بھائی صاحب قرآن پاک رکھنے کے لئے ایک چھوٹی سی علماری بنائی گئی ہے تو قرآن پاک اور دینی کتب جو ہیں اس علماری میں موجود ہیں اور قرآن پاک پڑھنے کے لئے یہ ریلیں بھی موجود ہیں ادھر کافی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی چیئر پڑی ہوئی ہے یہ بھی ادھر کافی ساری ریلیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ قرآن پاک اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مسجد میں آپ بیٹھ کے قرآن پاک ایزی لی پڑھ سکیں یونیورسٹی ٹاؤن اسلام آباد سے میں مخاطب ہوں آپ دوستوں کے ساتھ اور مسجد کا بھی لوگ میں آپ دوستوں کے لئے شوٹ کر رہا ہوں ادھر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے سائز کی ونڈو علماری بنائی گئی ہے یہاں پر قرآن پاک اور دینی کتب موجود ہیں پڑھنے کے لئے تو بھائی صاحب یہ جو جگہ ہے یہاں پر جو ہے کاری صاحب بیٹھ کے خطبہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تو پینٹ کی گولٹی کی بات کریں تو پینٹ بھی ماشاءاللہ کافی اچھا کیا گیا ہے یہ پردے وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اگر مثال کے طور پر دھوب زیادہ ہو تو پردے بھی آگے کر سکتے ہیں تو پردوں کی سولت یونیورسی ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے نیوم مسجد مین مرکز کی جو سٹارٹ کی گئی ہے وہاں چلتے ہیں اور اس مسجد کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے مسجد سے باہر نکلتے ہیں یہ والی مسجد جیسے یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ادھر ماشاءاللہ ایک بہت بڑے سائز کی جامعہ مسجد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے یونیورسی ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے ابھی فیلحال کام بند ہے مسجد کا لیکن اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آہاتہ کتنا بڑا ہے سٹیرز اس کی بنی ہوئی ہیں اور بقاعدہ اوپر جو ہے نا ادھر سریعے وغیرہ وہ نکلے ہوئے ہیں ادھر زیر ڈیم کی پلازا بلکل ساتھ ہی ہے تو اس لیے بار بار میں مرکز بولتا ہوں کیونکہ مرکز کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے یہ مسجد آپ دوستوں کو کافی ساری انفرمیشن مل جائے گی مسجد کے حوالے سے تو بھائی صاحب یہ چیک کریں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آہاتہ جو ہے نا مسجد کا وہ کافی بڑے سائز کا ہے ادھر گرین کلر کا ایک پردہ سا لگایا گیا ہے ویسے ابھی مجھے سیکیورٹی گارڈ بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ جمعہ کی نماز آپ پڑھاتے ہیں ابھی تک جتنا بھی کام ہوا ہے نا ما شاء اللہ بہت اچھا کام ہوا ہے ابھی سٹیر سے اوپر کی طرف بھی چلتے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گیلری بھی بنے گی لائبریری سوری لائبریری بھی بنے گی انشاءاللہ لیکن ابھی فی الحال آج دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ مسجد کا کام نہ بند ہے بالکل ہی لیکن مسجد کا سائز ماشاءاللہ یہاں سے لے کے ادھر تک تقریباً مین مرکز کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتی ہے مسجد اور ادھر بھی یہ سمان وغیرہ پڑا ہوا ہے کام جب لگاتے ہیں تو یہ استعمال کرتے ہیں ادھر چیک کریں یہاں تک اور ادھر تک ماشاءاللہ کافی بڑے سائز کی جامعہ مسجد زیر تعمیر ہے ان قریب انشاءاللہ کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا میرے ویلوگ کے تھو اگر سر عبدالعزیز خان صاحب دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ یا یونیورسٹی ٹاؤن کے مینجمنٹ کے سر زبیر صاحب سر شزال صاحب کوئی بھی اگر میرا ویلوگ دیکھ رہا ہے تو ان سے میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں ویلوگ کے تھو کہ سر کائنڈلی مسجدوں کو جو کام ہیں دونوں مسجدوں کا جن کے میں نے ویلوگ لگائے ہیں کائنڈلی آپ مسجد کا کام سٹارٹ کروائیں تاکہ یونیورسٹی ٹاؤن کے جتنے بھی لوگ رہائشی ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ پہ جمع ہو کے نماز بھی ادا کر سکیں اور ایدین جب آتی ہیں اید الفطر اور اید الدہا تو ایدین کی نماز بھی جو ہے وہ اکٹھے ادا کر سکیں ابھی بھائی صاحب اوپر کی جانب چلتے ہیں اور اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ چھت کی اوپر سے کیا صورتحال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر بھائی صاحب یہ جو مسجد ہے اس کا میں وضو خاننا بھی دکھاتا ہوں آپ کو چھوٹا سا جو ہے وہ ادھر وضو کے لیے جگب نہیں ہوئی ہے جو مسجد ان پروسس ہے جس میں نماز پڑھائی جاتی ہے ابھی میں آ گیا ہوں اوپر تو اچھا دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کا سائز کتنا بڑا ہے الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ جتنا بھی کام ہوا ہے کافی اچھا اور نیک نیتی سے کے ساتھ کیا گیا ہے تو باقی کام بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سٹارٹ ہو جائے گا اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے جی الحمدللہ میں کافی ہائٹ پہ آ گیا ہوں یہ والی سٹیرز بھی میں اوپر چڑھ کے آیا ہوں ادھر تو بھائی صاحب یہ چیک کریں ما شاءاللہ سریعہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی آلماست چھے سوٹر شاید اس سے زیادہ ہی ہو مجھے اتنا نالج نہیں ہے اس بارے میں لیکن ما شاءاللہ سریعہ کا استعمال بہت ہی اچھا کیا گیا ہے پیلرز بڑے سٹرانگ بنائے گئے ہیں تاکہ بیلڈنگ جو ہے وہ پائیدار بن سکے تو بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سائز ما شاءاللہ مسجد کا بہت ہی بڑا ہے عزیز دوستو اللہ کا گھر ہے اور ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ ہی اللہ کے گھر کا کام کروانا چاہیے کرنا چاہیے اور یونیورسٹری ٹاؤن مینجمنٹ کی مینجمنٹ کا بہت شکریہ جو اتنا اچھا یہاں پر کام لگا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیلوگ دیکھنے کے بعد دوبارہ جلدی سے کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور مسجد جو ہے وہ جلدی سے جلدی یہاں پر جامعہ مسجد یونیورسٹری ٹاؤن کی ریڈی بھی ہو جائے گی اور یہاں پر جو ہے وہ سارے یونیورسٹری ٹاؤن کے اے سے لے کے ایف ولوگ تک جتنے بھی گھر ہیں سارے لوگ اکٹھے ایدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کی جامعہ مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں تو ادھر بھائی صاحب یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھات بھی اوپر سے کافی اچھی اور مضبوط سارے دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مسجد کے بارے میں کوئی ولوگ شوٹ کریں تو اس لیے جو ہے وہ مسجد کا میں ولوگ بنا رہا ہوں ابھی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ادھر کافی جو لیبر کے لوگ ہیں شاید وہ موہ دونے میں مصروف ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم تو ختم ہو گیا فجر کے فوراں بعد میں ولوگ بنانے کے لیے آیا ہوں تو دھوپ ماشاءاللہ کافی اچھی نکل آئی ہے اس کی بیسمنٹ بھی ہے اس کی بیسمنٹ بھی ہے اچھا اس کی بیسمنٹ بھی ہے سکیوٹی گارڈ بھائی جو ادھر موجود ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کی بیسمنٹ بھی ہے تھوڑا سا بیسمنٹ کا ویو بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بیسمنٹ میں جو ہے نا انشاءاللہ بنے گی لائبریری انشاءاللہ ابھی نیچے جانے کی صورتحال اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہے جی اس کی بیسمنٹ یہ چیک کریں دونوں طرف سے سٹیرز جس جگہ سے میں اتر کے آئے ہوں یہ والی سٹیرز بھی نیچے کی طرف آ رہی ہیں اور اس سائیڈ سے بھی سٹیرز نیچے کی طرف آ رہی ہیں تو بھائی صاحب یہاں پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لائبریری اسلامک لائبریری جو ہے وہ آنے والے وقت میں ضرور بنے گی انشاءاللہ کیونکہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ لائبریری یہاں پر بننی ہے اگر آپ لوگ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میری انفرمیشن میں بھی اضافہ ہو سکے تو بھائی صاحب یہ تھا جی میرا مسجد کا بلوگ ابھی میں آپ کو جو مسجد ان پروسس ہے جس میں پانچ وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وزو کی جگہ بھی دکھاتا ہوں اور جو واشروم بنے ہوئے ہیں وہ والی جگہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ واشروموں کی کنڈیشن کیسی ہے اور وزو والی جگہ کیسی ہے یہ باہر سے ویو ہے جو چھوٹی مسجد جہاں پر پروپرلی نماز بڑھاتے ہیں کاری امجد صاحب بڑے محترم انسان ہیں ہمارے اور بڑی اچھی گپ شپ ہے میری ان کے ساتھ اچھا ایک اور سہولت بھی ہے یہاں پر وہ بھی میں آپ دوستوں کے دکھاتا ہوں اچھا جی بات ہو رہی تھی سہولتوں کی تو مسجد کے لیے جو ان پروسس ہے جس میں نماز پڑھائی جاتی ہے کاری امجد صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک بھی بچوں کو مختلف بلوکس میں گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں کافی اچھی گپ شپ ہیں میری ان کے ساتھ بھی بڑے محزز اور محترم انسان ہیں اچھا جب یونیورسٹی ڈاؤن میں کام ہوتا ہے نا ڈویلمنٹ کے حوالے سے تو بھائی صاحب ان کی جو ٹینکی وغیرہ ہے نا پٹرول ڈیزل کی وہ یہاں پر بنی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے وہ ڈیزل وغیرہ سٹور کرتے ہیں اور دین جو اپنے ٹریکٹرز ٹرالیاں اور ان کی مشینری ہے یہاں سے جو ہے وہ ڈیزل ڈالتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹینک سبنایا ہوا ہے اور یہاں سے جب کام سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے استعمال کرتے ہیں خیر یہ تو ٹاپک سے ہٹکے ہو گئی بات تو بھائی صاحب سہودوں کی بات کر لیں تو یہاں پر سب سے اچھی سہولت مجھے جو لگی ہے تھنڈا پانی آویلیبل ہے گرمیاں چل رہی ہیں تو ادھر کولر سسٹم لگا ہوا ہے او خیر دوسری والی مسجد جس کا میں نے پہلے بلوگ شوٹ کیا تھا وہاں پر بھی جو ہے وہ کولر پانی والا لگا ہوا تھا تو تھنڈا پانی پینے کی نمازیوں کو سہولت دی گئی ہے یہ بہت اچھی بات ہے ادھر اوپر جو ہے وہ وارٹ ٹینکی موجود ہے اس کولر کو پانی پروائیڈ کرنے کے لئے ساف پانی آتا ہے وارٹر سپلائی کا تو یہ ساف پانی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے بھر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں بھرنے کے لئے تو خیر ادھر یہ فیلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے ابھی یہ جو جگہ ہے یہ والی وضو کے لئے ایک دو تین چار پانچ سے اور سات تقریباً ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کچھ تھملے سے ادھر رکھے ہوئے ہیں یہ پتھر کے اور یہاں پر بیٹھ کے نمازی جو ہیں وہ وضو کرتے ہیں واش روموں کی سہولت کے بارے میں بات کریں تو اتنی اچھی نہیں ہے بھائی صاحب لیکن جو پہلا والا میں نے ویلوگ شوٹ کیا تھا مسجد کا اس سے کافی بہتر ہے دروازے کچھ پائیدار لگے ہوئے ہیں پیچھے والے ویلوگ میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر دروازے جو لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے دروازے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اچھے دروازے لگے ہوئے ہیں اور واش روم استعمال کرنے کے لئے تقریباً ٹھیک ہی ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں اتنے خاص نہیں ہیں اور ادھر بھائی صاحب جانی پہچانی ٹینکی ڈی بلوگ میں پہلے والے ویلوگز میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور جب میں نے ڈی بلوگ کا ویلوگ بنایا تھا تو بھائی صاحب یہاں سے جو ہے نا وہ میں اوپر گیا تھا اور اوپر جا کے میں نے آپ کو ڈی بلوگ کا جو ہے نا ٹاپ ویو دیا تھا آپ سب دوستوں کو اگر آپ نے ڈی بلوگ کا مسجد میں بیٹھ کے ہی اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ڈیویلمنٹ ہے بھائی صاحب اتنی گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے ٹینسن نہ لیں اتنی انشاء اللہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی شاہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں شہزاد بھائی بہت اچھے انسان ہیں اور سر عبدالعزیز خان بھی ما شاء اللہ بہت نفیس اور نائس انسان ہیں تو اگر آپ سب صاحبان میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو کینڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس مسجد کا کام سٹارٹ کریں اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کی فینشنگ کریں تو اللہ کا گھر جو ہے اسے جلدی سے جلدی تعمیر کریں اور بہتر سے بہترین تعمیر کریں تاکہ نمازی اکٹھے ہو کے یہاں پر جو ہے وہ نماز بھی ادا کریں جمعہ کی نماز بھی ادا کریں کوئی محفل جو سالانہ محفلز ہوتی ہیں ربیل اول کی ان کا بھی انعقاد ہو اچھے طریقے کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کام جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو جائے گا مجھے پوری امید ہے تو ابھی مسجد کے اندر چلتے ہیں اور ویلوگ کو جو ہے وہ پروپرلی یہاں سے بھی مسجد کو جانے کے لیے راستہ دونوں طرف سے ہے دروازہ کوئی پھر سے بند کر گیا ہے مجھے لگتا ہے سیکیورٹی گارڈ بھائی بند کر گئے اچھے گرینری کا بھی تھوڑا سا خیار رکھا گیا ہے یہاں پر بارڈ سی لگائی گئی ہے ادھر بھی بارڈ موجود ہے یہ والی اور ادھر تو خیر تین صفحے ہی آتی ہیں پہلے بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے چھتوں کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے اور ادھر یہ ہمارا بڑا ہی پیارا ڈی بلوک ڈی بلوک پرسنلی مجھے بہت پسند ہے ایک تو ہائٹ پہ ہے اور دوسرا اس میں سٹریٹ لائٹیں ڈی بیز اور گھر بہت اچھے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ مجھ سے کوشن کر رہے تھے یونیورسٹی ٹاؤن کے حوالے سے گیس بھائی صاحب بلکل بھی نہیں ہے لوگ سلنڈری استعمال کرتے ہیں کافی سارے کومنٹس آ رہے تھے گیس کے حوالے سے تو گیس کے چارجز وغیرہ یہ لوگ لے رہے ہیں لیکن فیلحال گیس کے آنے کے چانچز بلکل بھی نہیں ہیں تو بھائی صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ دوستوں کو مسجد کا انسائٹ کا ویو دے دیتا ہوں جس میں پروپرلی ماشاءاللہ نماز پڑھائی جاتی ہے کاری امجد صاحب سیکیورٹی گارڈ بھائی نے بتایا مجھے تو نام نہیں پتا تھا ان کا لیکن ان کے ساتھ گپ شاپ اچھی ہے نام سے میں واقف نہیں تھا تو خیر جی یہ تھا میرا مسجد کے ریلیٹڈ آج کا ویلوک لائک کر لیجئے گا شیئر بھی کر لیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے اس چیز کی بہت بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ سب کے پیار کے لیے بے انتہا شکریہ بہت شکریہ تو یہ تھا جی مسجد کے ریلیٹڈ مین مرکز کی جو مسجد ہے اس کے ریلیٹڈ آج کا ویلوک جی بھائیو فیبلی میمبرز ویوورز اور میرے پیارے سبسکرائبرز آپ سب دوستوں کو میرا ویلوک کیسا لگا ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا پسینہ آرہا ہے سبو سبو گرمی کافی زیادہ ہے آج جمعہ کا دن ہے ویلوک میں شوٹ کر رہا ہوں نو تاریخ ہے لیکن تھوڑا سا لیٹ لگاؤں گا میں ویلوک یہ والا تو پہلے انشاءاللہ پیچھے والے ویلوک کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ وہ مسجد کا ویلوک کیسا لگا تھا اور آج کا ویلوک کیسا لگا ہے آپ سب دوستوں کو عزیز دوستو اسی طرح کے ڈیفرنٹ کائنڈ آف ویلوک اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف سوسائٹی کے ویلوک اور اپنی پرسنل لائف کے ویلوک بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ گاہے بگاہے عبدالمعیز مقبول آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہے گا آج کا ویلوک دیکھنے کے لیے پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اسی طرح انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ گب شب بھی جاری رہے گی اور آنے والے ویلوک میں بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی آج کے ویلوک کو مکمل کر لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ والا ویلوک اور پیچھے والا ویلوک دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہیں وہ یونیورسٹی ٹاؤن میں ڈویلمنٹ کے مسجدوں کے ریلیٹڈ کام انشاءاللہ جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ یونیورسٹی ٹاؤن کے جتنے میرے ویلوک لگائے تھے ان کو پیار دینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ واج کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے لیے تو بھائی صاحب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں بھائی صاحب گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویلوگ میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف کانٹینٹ کے ساتھ تو اللہ حافظ فی امان اللہ تو مسجد کی صورتحال ما شاءاللہ دوسرے والی جو مسجد ہے اے ویلوگ والی اس سے تو کافی بہتر ہے ما شاءاللہ کولر بھی ادھر موجود ہے وہاں پر بھی کولر موجود تھا پلاسٹر کا کولر تھا لیکن ادھر لاہوری کولر کا سسٹم موجود ہے تو پردے کٹنز وغیرہ جو پردے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ لگائے گئے ہیں اور بھائی صاحب کاری صاحب کی آواز بہت پیاری ہے کاری محمد حزیفہ صاحب کی آواز بھی بہت پیاری ہے تو انشاءاللہ کس دن جمعہ کا ویلوگ جو ہے وہ میں شوٹ کروں گا اور پراپرلی کاری صاحب کی آواز آپ دوستوں تک اپنے یوٹیوب چینل کے تھروں جو ہے وہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا تو میری اس کوشش کو بھی اپریشیٹ کیجئے گا اگر آپ کاری صاحب کی تقریر سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا بھائی کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ